تاجر تجارت کے گر تو نہیں سکھاتا لیکن ایمانی تجارت جن کے پاس ہو وہ گر نہیں چھپاتا دو سال کے گناہ اگر معاف ہوتے ہیں جو کسی کو افتاری کروا دیتا ہے اس کو بھی اجر اتنا ہی ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے دوست و ہر انسان کے ہوتے ہیں اگر تیس سالہ نوجوان پندرہ لوگوں کو تیار کر لے کہ یہ روزہ رکھنے والے داری میرے گھر میں کرنا ادھر مغرب کی آزان ہوگی ادھر زندگی کے ایک ایک گناہ سے اللہ تعالیٰ اسے بات فرما دیں گے یوم عرافہ علماء کی اپنی اپنی بحث ہے کہ کون سا دن ہوگا یوم عرافہ کا جس دن حاجی میدان عرافہ میں ہوں ہو دیں یہ نو طریق میدان عرافہ میں جو حاجی جاتی ہیں وہ تو روزہ نہیں رکھتے کیونکہ ان کے لئے چائز نہیں ہے یوم عرافہ نو طریق کو حاجی وہاں ہوتے ہیں آج چونکہ ترانسپروٹیشن اور کامنیوکیشن کا نظام اتنا بلٹ ہو چکا ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت سعودیہ میں چاند نکلا ہے کہ نکلا ہے دو سو سال پہلے لوگوں کو کیسے پتہ چلتا تھا کوئی خط کوئی میسیج کوئی واتسیپ پہ شیئرنگ کوئی فیس بک کوئی ٹویٹر ایمیل کچھ نہیں تھا اس لئے اگر جس دن حاجی میدانِ عرفات میں ہیں اس کو بنیاد بنایا جائے تو خدید بھی ان کے ساتھ کرنے شایئے اس لئے علماء یہ کہہ دیا لِكُلِّ اَهْلِ بَلَدِ رُؤِيَتُ ہر ملک کی اپنی رؤیت ہے اور شریعت میں پابند بنایا ہے سُوبُوا لِ رؤیتِ وَاَفْتِرُوا لِ رؤیتِ چاند دیکھو تو روزہ رکھو چاند دیکھو تو عید کرو چاند نظر نہیں آیا تو روزہ بھی نہیں ہوگا چاند نظر نہیں آیا تو عید بھی نہیں پڑی جائے گا ہاں اگر تیس میں دن بھی پتا نہیں چلا فَاَقْبِلُ الْعِدَّةَ سَرَاسِينَ تیس کا دن مکمل کرلو آگے جو ہے نمزان بھی شروع ہو جائے روزہ رکھ لو اور نمزان کے تیس دن ہو جائے تو عید کرلو اس دیئے ہر ملک میں کتنے ایسے ملک ہے اگر عرافات کے دن کا خیال کیے جائے وہاں رات ہوگی کیا وہ رات کو روزہ رکھیں گے کتنے محل کے علاقے ہیں بلغاریہ اور دیگر شان کے علاقے جہاں ایک دن پہلے نظر آ جاتا ہے چاند تو مدان عرافات سے بھی ایک دن پہلے روزہ رکھنا پڑے گا اس دیئے ہر ملک کے مطالق عیدیوار ہوگا ہمیں عرفے کا روزہ نو تاریخ رکھنا ہے اللہ ہمیں حمل کی توفیق ملک ہے